جائے ماتاوی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جیویت پتری کا ورت رتھا تھا سناتن دھر میں سنسان پرابتی اور ان کی منگل کامنا کے لیے کئی طرح کی ورت اور پربت جکر کیا گیا ہے انہی میں سے ایک ہے جیویت پتری کا یا جتیا پرب ہندو بنچان کے نصار پر تے ایک ورش اشمن ماں کی کشن پکش کی اشمی کو جتیا ورت کیا جاتا ہے ہر سال مہلائیں اپنی سنسان کی سکھ سمردی اور دیگائیوں ہونے کی کامنا کے ساتھ یہ ورت رت رکھتی ہے مانتا ہے کہ جتیا ورت کرنے سے سنسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور ان کے جیون میں کس بھی پرکار کی بفتہ نہیں آتی جتیا ورت کے دن ورت رکھ کر سندھیا کال میں اچھی طرح سے سنان کیا جاتا ہے اور پوجہ کی ساری بس ملے کر پوجہ کی جاتی ہے ساتھی ورت کتھا تھا ضرور پڑھا جاتا ہے ورت کتھا کے بینہ جتیا پورا ورت ادھورا مانا جاتا ہے تو چلیں سنتے ہیں جتیا ورت کتھا تھا سب سے پہلی کتھا ہے چلو سیاروں کی کتھا جیویت پتری کا ورت میں چلو سیاروں کی یہ کتھا بھی سنی جاتی ہے وہے اس پرکار ہے ایک بند میں سیمر کے پیڑ پر ایک چل رہتی تھی پاس ہی جھاڑی میں ایک سیارین بھی رہتی تھی دونوں میں خوب پڑتی تھی چلو جو کچھ بھی کھانے کو لے کر آتی اس میں سے سیارین کے لیے جرور حصہ رکھتی سیارین بھی چلو کا ایسا ہی دھیان رکھتی تھی اسی طرح دونوں کے جیون آنم سے کٹ رہے تھے ایک بار بند کے پاس گاؤں میں عورتیں جتیا ورت کی پوجا کی تیاری کر رہے گی چلو نے بڑے دھیان سے دیکھا اور اپنی سکی سیارین کو بھی بتلایا پھر چلو اور سیارین نے تیہ کیا کی وہویے برت کرے گی سیارو اور چلو نے جتیا ورت رکھا بڑی نیسٹھا اور لگل سے دونوں دن پر بھوکے پیاسے منگل کام نہ کر برت میں رہی مگر رات ہوتے ہی سیارین کو بھوک پیاس ستانے لگی جب برداشت نہ ہوا تو جنگل میں جا کے اس نے ماس اور ہڈی پیٹ بھر کر کھایا چلو نے ہڈی چوانی کی کڑکر کی آواز سنی تو پوچھا کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے سیارین نے کہہ دیا بہن بھوک کے مارے پیٹ گرگڑا رہا ہے یہ اسی کی آواز ہے مگر چلو کو پتا چل گیا اس نے سیارین کو خوب لتاڑا کہ جب برت نہیں ہو سکتا تو سنکل کیوں لیا سیارین لجا گئی اور برت بھنگ ہو چکا تھا چلو رات بھوکے پیاسے رہ کر برت پورا کی اگلے جن میں دونوں منوشک روپ میں راج کماری بن کر سگی بہنیں ہوئی سیارین بڑی بہن اور اس کی شادی ایک راج کمار سے ہوئی چلو چھوٹی بہن اور اس کی شادی اسی راج کمار کے منتری کے بیٹے سے ہوئی بعد میں دونوں راجہ اور منتری بنے سیارین بڑی بھانی کے جو بھی بچے ہوتے ہوئے مر جاتے جبکہ چلو کی بچے سوست اور ہٹے کٹے رہتے اس سے اسے جلن ہوتی تھی اس نے کبھی ان کا سر کٹوا کر دبے میں بند کرا دیا وہی شیس مٹھائی بن جاتی اور بچوں کا بال تک باقہ نہ ہوتا بار بار اس نے اپنی بہن کے بچوں اور اس کے پتی کو مارنے کا پریاس بھی کیا پر سفن نہ ہوئی آخر کار دیویوگ سے اسے بھول کا آغاز ہوئی اس نے شما مانگی اور بہن کے بتانے پر جیویت پترکہ وردی ویدھان سے کیا جس سے اس کے سبھی پتر جیویت رہے جیویت پترکہ کی دوسری کتھا گندربوں کے راج کمار کا نام جیموت بہان تھا وہ بڑے ارداروں پر اپکاری تھے جیموت بہان کے پتا نے پردہ وستہ میں وان پرست آشرا میں چاہتے سمیں ان کو راہ سنگھ آسن پر بٹھایا انتو ان کا من راج کارٹ پارٹ میں نہیں لگتا بہر راج کا بھار اپنے بھائیوں پر چھوڑ کر سکویم بہن میں بہن کی سیوہ کرنے کے لئے چلے گئے بہن میں ہی جیموت بہان کو ملائی وطی نامک راج کرنیا سے بھیٹ ہوئی اور دونوں میں پریم ہو گیا ایک دن جب بہن میں بھون کرتے ہوئے جیموت بہان کافی آگے چلے گئے تب انہیں ایک بردہ بلاب کرتے ہوئے دکھی پوچھنے پر بردہ نے روتے ہوئے بتایا میں ناغنشی کی اسطری ہوں مجھے ایک ہی پتر ہے پکچی راج گروڑ کے کوپ سے مکتی دلانے کے لئے ناغن نے یہ ویوستہ کی ہے وے گروڑ کو پرتیین بھکچنے تو ایک یوہ ناک سوکتے ہیں آج میرے پتر شنگ چھوڑ کی بلی کا دن ہے آج میرے پتر کے جیون بھرکہ کا سنکر ہے اور تھوڑی دیر بعد میں ہی پتر بہن ہو جاؤں گی ایک اسطریقے لئے اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا اور اس کے جیتے ہی اس کا پتر نہ رہے جیموت مہان کا یہ سنکر بڑا دکھو انہوں نے اس پردھا کو آشوس کرتے ہوئے کہا ڈرو مت میں تمہارے پتروں کے پرانوں کی رکشہ کروں گا آج ان کے ستھان پر سوائے میں اپنے آپ کو لال کپڑے میں ڈھک کر بدشلہ پر پیٹوں گا تاکہ گروڑ مجھے کھا جائے اور تمہارا پتر بچ جائے گا نہ کہہ کر جیموت مہان نے شم چھوڑ کے ہاتھ سے لال کپڑا لے لیا اور وہ اسے لپیٹ کر گروڑ کو بلی دینے کے لیے چنی گئی بدشلہ پر لیٹ گیا نیاوٹ نمیت سمیہ پر گروڑ بڑے ویک سے آئے اور وہ لال کپڑے میں ڈھکے جیموت مہان کو پنجے میں دووش پر پہاڑ کے شکر پر لے جا کر بیٹ گئے گروڑ نے اپنی کٹھوڑ چوچ کا پرہار کیا اور جیموت مہان کے شریر سے ماس کا بڑا حصہ نوچ لیا اس سے جیموت مہان کو بڑی پیڑا ہوئی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اور وہ درد سے کرانے لگا اپنے پنجے میں جکڑے پرانی کو آنکھوں میں سے آنسو اور مرک سے کرا سنکر گروڑ بڑے آشرم پڑ گئے کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا انہوں نے جیموت مہان سے اس کا پریشے پوچھا جیموت مہان نے سارا قصہ کیسے نایا کی کیسے ایک اس طرح کی رکشہ کے لگے اپنے پرانڈ دینے آئے ہیں آپ مجھے کھا کر بھوک شان کریں گروڑ پنج کی بہادری اور دوسرے پرانڈ رکشہ کے لیے سویم کا بلیدان دینے کی حیمت سے بہت پر بھابیت ہوئے انہیں سویم پر پستاوا ہونے لگا ہوئے سوچنے لگے کہ یہاں ایک منوش ہے جو دوسرے کی پتر کی رکشہ کے لیے سویم کی بھلی دے رہا ہے اور ایک میں ہوں جو دیو دیوو کے سندکشن میں ہوں لیکن تو دوسروں کی سنسانوں کی بلی کو لے رہا ہوں انہوں نے جیون کو مک کر دیا گرور نے کہا منوش میں تمہاری بھاونا اور تیاغ سے بڑا پرسن ہوا ہوں میرے تمہارے شریر پر جو گھاؤ یہ ہے اسے میں ٹھیک کر دیتا ہوں تم اپنی پرسن تا کے لیے مجھ سے کوئی وردان مانگو راجہ جیون نے کہا کہ آپ تو سر سمرد ہیں یدی آپ پرسن ہیں تو وردان دینا چاہتے ہیں تو آپ سرپوں کو اپنا آہار بنانا چھوڑ دیں آپ نے اب تک جتے بھی پران لیے ہیں انہیں جیون پردان کرے گرور نے سب کو جیون دان دے دیا اور ناغوں کی بلی نہ لینے کا بردان بھی لیا اس پرکار جیمت بہان کے ساتھ سے ناغ جاتو کی رکشہ ہو گئی گرور نے کہا تمہاری جیسے اکشہ ویسا ہی ہوگا ہے راجہ جو سری تمہارے اس بلیدان کی قطعہ سنے بھی اور وردی پور بھرد کا پالن کرے گی اس کے سنطان مٹیوں کے مک سے بھی نکل آئے گی تب سب ہی پودر کی رکشہ ہے تو جیمت بہان کی پورتہ کی بردان شروع ہو گئی یہ قطعہ کلاش پربت پر بھردان شنکر نے ماتا پاربتی کو سنائے تھی جیوید بھردان کے بردان بھردان شریف گنیش ماتا پاربتی اور سبجی کی پورجہ ایم دھیان کے بات پور بتائے گئے سب ہی پرد کتھا کو سننا چاہیے جیوید پترے کا برد کی تیسری قطعہ یہ قطعہ مہابارت کلاش سے جڑی ہوئی ہے مہابارت کلاش کے بعد اپنے پتا کی مدیوں کے بعد اشت ہاما بہت ہی ناراض تھا اور اس کے اندر بدلے کی آگ تریب تھی جس قرارہ اس نے پانٹووں کے شیویر میں گھس کر سو تے ہوئے پانچ لوگوں کو پانڈک سمجھ کر مار ڈالا لیکن وہ سبھی دروپتی کے پانچ سنطانیں تھی اور اس افراد کی قرارہ اسے ارجل نے بندی بنا لیا اور اس کے دبے مڑی بھی چھیلی جس کے پانچ سروپ اشت ہمانے اترا کی اجنمی سنطان کو گھر میں مارنے کے لئے بلماسٹ کا اوپیو کیا جس سے نشبال کرنا ناممکین تھا اترا کی سنطان کا جنم لینا آوشک تھا جس قرارہ بھگوان شریکس نے اپنے سبھی پونےوں کا فل اترا کی اجنمی سنطان کو دے کر اس کے گھر میں ہی اسے پونہ جیوید کر دیا گھر میں مر کر جیوید ہونے کے قارن اس کا نام جیوید پترکہ پڑا اور آگے جا کر یہی راجہ پرکشت بنا تب سے اس برد کو کیا جاتا ہے اور اس برکار جیوید پترکہ برد کی تینوں قتائیں سماکت ہوئی